نمسکار گنڈ مارنگ سپر بھات آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرم اشروعات کر رہے ہیں گلوبل بریکنگ کے ساتھ ابھی تک امریکہ جس فیصلے کو لینے سے کتراتا رہا ہے اس پر وائٹ ہاؤس کی مہر لگ گئی یعنی امریکہ اور باقی نیٹو دیشوں نے یوکرین کو روس کی دھرتی پر لانگ رینج مسائلوں سے حملے کی اجازت دینے کا من بنا لیا ہے امریکہ اور برٹین کے ودیش منتری اس وقت کیف میں موجود ہیں اور رنڈیتیاں تیار کی جارہی ہیں امریکہ کے اس قدم پر روسی راشپتی ولاد میر پتن نے کہا یو ای ایم جیپور ایک آدر شلکش ہے بھاوی چھاتروں کے لیے اچھی نوکری بھوشے کے لیے تیار کوشل کے ساتھ اچھی شکشہ ایڈن یدھ کی آگ بھڑکانے والا قدم اٹھا رہے ہیں اور روس ہر استیتی سے نپٹنے کے لیے تیار ہے روس نے تیس سال کے تحاس کی سب سے بڑی نیول تیناتی بھی کر دی ہے آپ دیکھیں کیا ہے امریکہ کا لانگ رینج پلان اور کیسے اس پلان سے یورپ سے جاپان تک خطرہ منڈرانے لگا ہے موسیقی دس ستمبر کو کرملن میں روس کے راجپتی فلادمیر پتن نے جب یہ بیان دیا تو اس کے پیچھے وجہ تھی امریکہ کی دپلومیٹک اور سین یگتیویتی ہیں موسکو پر حملے کے دو دن بعد ہی امریکہ نے یوکرین کو روس پر لانگ رینج حملوں کی انمتی دینے کا من بنا لیا ہے یعنی پورے روس پر یوکرین کے حملوں کا پرستاؤں امریکہ سے پارت ہو چکا ہے اور امریکہ سہد بریٹین کے ودیش منتری یہ سندیش لے کر خود کیف پہنچے ہیں لنکن اور لیمی کے کیف دورے پر یوکرین کو مسائلوں کے من چاہے استعمال کی جھوٹ ملنے والی ایسی خبریں یورپین اور روسی میڈیا میں بڑی سرکھیا ہیں پہلا سنکت یہ ہے کہ جب 10 ستمبر کو بائیڈن سے پریس کانفرنس میں لانگ رینج حملوں پر سوال پوچھا گیا تو بائیڈن نے کہا ہمیں اس پر وچار کر رہے ہیں اس دوران 10 ستمبر کو لنڈن میں پریس کانفرنس کے دوران بلنکن نے کہا کہ ہم یوکرین کی اپیل سنیں گے اور فیصلہ لیں گے اس کے علاوہ 9 ستمبر کو ٹیکسس کے ریپابلیکن کانگریس پین مائیکل میک آل نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بلنکن اور لیمی کیف جا رہے ہیں اس دورے پر یوکرین کو لانگ رینج حملوں کی انمتی مل جائے یعنی 9 ستمبر کو موسکو پر جو ڈرون حملے ہوئے اس سے کہیں بھیانکر حملے اب روس پر ہونے والے امریکہ کا مقصد جنگ کو روس کی دھرتی تک لے جانا امریکہ روس میں ویسی ہی تباہی مچانا چاہتا ہے جیسی یوکرین میں روسی مسائلوں سے ہوتی یعنی یوکرین کو اب لانگ رینج اٹیک ایمس سٹارم شیڈو اور سکیلپ مسائلیں ملنے والی ان سے روسی دھرتی پر سب سے بنا شک حملے ہونے والے اب تک یوکرین ڈرون سے روس کی ریفائنری آئل ڈپو اور سینی بیس جلا رہا تھا لیکن اب روس کے مسائل لانچ ٹھکانوں تک حملے ہوں گے امریکہ اور برٹین کیو کو اجازت دینے والے ہیں لیکن ناٹو کے ایک صحیحوں کی دیش نے پہلے ہی لانگ رینج حملوں کو بھری جھنڈی دے دی ہے نیدر لینڈز کے رکشہ منتری روبین بریکیمنس نے کہا ہے یوکرین نیدر لینڈز کے ہتھیاروں سے روس میں منچا ہی جگہ حملے کر سکتا ہے روبین نے کہا ہے کہ دوسرے ناٹو دیشوں کو بھی یوکرین کو لانگ رینج حملوں کی انمتی دینی چاہیے یوکرین کو لانگ رینج حملوں کی جھوٹ کا اعلان ہونے سے پہلے ہی روس نے امریکہ اور یورپ کے خلاف سب سے بڑی نیوی ڈرل شروع کر دی ہے روس تیس سال بعد اتنا بڑا یدھبیاز کر رہا ہے اور موق ٹارگٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے ادھر روس کے ساتھ اس کے سہیوگی دیش چین نے بھی سمدر مندھن شروع کر دیا ہے دھرتی کے بارہ سمدری شیطروں میں روس کا یدھا بھیاز جاری ہے بارہ شیطروں میں چل رہے اس یدھا بھیاز میں چار سو یدھپوت شامل ہیں ان یدھپوتوں کے ساتھ ایک سو پچیس ایخراف اڑان بھر رہے ہیں اس بیڑے میں سات ہزار پانسو یدھک اپکرنٹ جیسے کی مسائل لانچر ایمیل آرس شامل ہیں روس کے ساتھ اس یدھا بھیاز میں چین کے چار جہاز بھی شامل ہیں جو جاپان ساگر میں چکر لگا رہے ہیں تیس سال کے بعد ہوئے اس یدھا بھیاز میں کل نبے ہزار سینک بھی شامل ہیں آپ دیکھیں روس دھرتی کے کون کون سے حصے میں اپنے وارشپ تینات کر چکا ہے نورٹ سی میں روس کے وارشپ ہیں یہاں سے یورپ کے جرمنی اٹلی بریٹن پر وہ حملہ کر سکتا ہے آرکھٹک ساگر سے روس نورڈک دیشوں پر حملے کے لئے تیار ہے بھومت ساگر میں بھی روس کے وارشپ تینات ہیں اور یہاں سے امریکی نیوی بیڑے پر حملہ کر سکتے ہیں کیسپین ساگر اور بالٹک ساگر میں بھی روس نے سینا تینات کر دی ہے ایشیا کے مرچے پر پرشانت مہا ساگر اور جاپان ساگر میں روسی سینا موجود ہے جاپان ساگر میں چین کے جہاز بھی روس کے ساتھ موجود ہے یہ روسی سینا کے یہ دھبیاس کی تصویریں ہیں جہازوں سے مسائلے داگی جا رہی ہیں دھرتی سے جہازوں پر ہونے والے حملوں کو انٹرسیپٹ کرنے کی پریکٹس کی جا رہی ہیں راشت پتی پتن نے خود اس یدہ بھیاس کی ریپورٹ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لی پتن نے اس یدہ بھیاس کے ذریعے پورے یورپ اور امریکہ کو چتاونی جاری کر دی ہے مانا جا رہا ہے کہ لانگ رینج حملے ہونے کی صورت میں روس یورپ کے دیشوں پر حملے شروع کر سکتا ہے اور اسی لیے یدہ بھیاس کے بہانے نو سینا کی تیناتی کی جا رہی ہیں روس کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی سینیہ گتیویدھی بڑھا دی امریکہ نے روس کی پشمی سیما کی نگرانی بڑھا دی ہے امریکہ کی سیٹلائٹ روسی سیماوں کی ریکی کردے میں جھٹے اس کے ساتھ ہی فلپینز اور جپان میں امریکہ ٹائفون مسائل تینات کر رہا ہے اگر امریکہ کو خطرہ محسوس ہوا تو وہ یدھ کے لیے تیار ہے لیکن پتن نے اعلان کر دیا ہے روسی سینا ہر خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے کمرکس شکی ہے سنکیت صاف ہے کہ اگر روس پر لانگ رینج حملے شروع ہوئے تو مہا سنگرام چھڑنا تائے ہیں اور روس سہت امریکہ نے اس کے لیے تیاری بھی کر لی پیارو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بارش